شاعری کے تعلق سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج کے زمانے کی سب سے اثردار میڈیا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جرنلسٹ وہ سارے انکرز وہ سارے لوگ جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلیویشن چینلز میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر اتنا زوردار اثر چھوڑتی ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں حقیقت تو یہی ہے اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے ایک زمانے کی ٹاپ میڈیا شاعری تھی ایک زمانہ تھا آج بھی بہت لوگ انجوائب ہلی کرتے ہیں لیکن آج کے زمانے کی نمبر ون میڈیا شاعری نہیں ہے ابھی اپریل 2015 کی بات ہے واشنگٹن پوست نے ایک آرٹیکل کیا تھا جس کے اندار ایک سروے تھا کہ کتنے لوگ پویٹری کو سرچ کر رہے ہیں آج کل نیٹ پر اور کتنے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جیسے ایک انسٹیٹیوٹ سے امریکن انسٹیٹیوٹ کی سروے تھی کہ پچھلے ایک سال میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی طرح کی پویٹری پڑی آج اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1992 میں جہاں 16 ٹکا لوگوں نے ہاں کہا تھا کہ ہم نے سال میں ایک بار تو پڑی ہے اور 2015 میں آتے آتے ابھی تقریباً 6 ٹکا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سال میں ایک بار پڑی ہے تو یہ تو اویسلی ایک ڈیکلائن پر ہے ایک ذرا بس تھوڑے لوگ کچھ لوگ کسی طرح سے انجوائی کر لیتے ہیں ہاں فارمز وغیرہ چینج ہوتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا یہ بہت اثردار میڈیا تھی